موسیقی نمستے فرنس آرٹ ان ٹیارو میں آپ کو سواگت ہے ٹیارو کارٹس دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے میجر ارکانہ اور مائنر ارکانہ ارکانہ کا مطلب ہوتا ہے سیکریٹس تو میجر ارکانہ کا مطلب ہوا بڑے سیکریٹس ایک بڑے پرنسپلس آف لائف جو کی آپ کو جو ہے جو کی فاؤنڈیشن ہیں لائف کی اور دوسرے ہیں مائنر ارکانہ جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹے سیکریٹس یا پھر ایسے باتیں ہیں جو دے to day life میں آپ فیس کرتے ہیں ایسے سیٹویشن جو آپ دے to day life میں فیس کرتے ہیں ٹیارو کارٹ is a combination of both میجر ارکانہ اور مائنر ارکانہ آج جس کارٹ کے بارے میں ہم بات کرنے باتے ہیں وہ ہے ایک میجر ارکانہ کا کارٹ اور وہ ہے دی کارٹ آف تی ہیروفینٹ ہیروفینٹ کارٹ میں جانے سے پہلے اس کے کیورٹس کے بارے میں بات کریں گے ہیروفینٹ کارٹس کے کیورٹس ہیں spiritual wisdom religious beliefs tradition institution freedom marriage blessing baptize تو اس کے سب سے پہلے پچوریل میں جائیں گے پچوریل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوپ یا ایک پریسٹ جیسی ایک فگر ایک ریلیجیس فگر ایک تھرون پہ بیٹھی ہوئی ہے لال رنگ کے کپڑے پینے ہوئے ہیں اور بیچ میں کرسٹینٹی کے سیمبلز ہیں اور اس کے رائٹ ہینڈ میں اس کے جو لیفٹ ہینڈ اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں نے ایک ٹرینٹی کا سیمبل ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اپنے رائٹ ہینڈ سے وہ بلیسنگ دے رہے ہیں یا پھر اس کو کہیں بیپٹائز کر رہے ہیں تو جو سیٹنگ ہے وہ ایک چرچ کی سیٹنگ شو کرتی ہے اور ساتھ میں دو ڈسائپلز وہ یہ شو کر رہے ہیں نیچے ہم دیکھتے ہیں ایک کی کا سیمبل ہے اور وہ ایک پیڈیسٹل ایک پرپل پیڈیسٹل کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اور پیچھے دو پیلرز جو شو کرتے ہیں اس کی گہری ریڈنگ میں جائیں گے تو سب سے پہلے تو ہیروفینٹ کارڈ کو آپ یہ سمجھے کہ ہیروفینٹ کارڈ is the opposite of the card of high priestess high priestess جو ہم نے بات کری تھی that is the female principle of spirituality اور اگر ہم بات کریں گے masculine principle کی تو اس کے لئے کارڈ ہے the hierophant mysticism جو کی جہاں پہ masculine principle follow ہوتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں the card of hierophant دونوں کارڈ جو ہیں اپنے ڈھنگ سے بات کرتے ہیں دونوں کارڈ جو ہیں اپنے ڈھنگ سے جو ہے spirituality کی جو ہے طرف بڑھتے ہیں اگر ہم empress card کو دیکھیں تو empress card جو ہے it is the card which is inspired from the moon اگر ہم hierophant card کو دیکھیں that is something which is inspired from the sun the high priestess card میں آپ دیکھیں گے کہ ایک woman کو signify کیا گیا ہے اور woman جو کی moon wisdom سے جوڑی ہوئی ہے جو کی چرچ میں believe نہیں کرتی جو کی believe کرتی ہے being close to the nature and being spontaneous نہ وہ یہ believe کرتی ہیں کہ ان کی پاس books ہوں disciples ہوں ان کا سارا path جو ہے it's based on spontaneity and on the wisdom of the moon اور high priestess کے ساتھ ایک mystery کا element جو ہے جوڑا ہوا ہے جو کی بہت گہرا ہے آپ high priestess کے پیچھے دیکھیں گے تو there is a curtain which shows like that there is a mystery which has not been unfolded yet اب اگر ہم hierophant card کو دیکھیں گے تو it's almost the opposite hierophant card ہمیں جو ہے یہ signify کرتا ہے it could be someone who is like a guru who is like a pope who is like a religious figure جس نے اس پات پہ چل کے ایک institute create کیا ایک ایک اورگنیزیشن کریٹ کی بکاوز it stands for ابتائزیں these students which are in front of him he is initiating them into spiritual journey اور اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ hierophant کے پیچھے جو دو pillars ہیں وہاں پہ کوئی parda نہیں it's a very clear cut message which the hierophant is trying to tell us اگر ہم بات high priestess کی کریں وہاں پہ جو ہے there is a veil there is a parda which is there which is not visible yet there is a secret which is not yet told لیکن یہاں پہ hierophant بولتا ہے it's an open secret come and have the wisdom come and be a part of wisdom that's what the hierophant is saying so hierophant is the one who shows the sacred objects تو جہاں پہ high priestess جو ہے وہ time آنے پہ reveal کرتی ہے only when the time is right the hierophant reveals it on the very first day if you are ready then he is ready to reveal بہت سارے example بہت بہت بار جو ہے hierophant کا card جو ہے marriage کے لئے بھی signify کرتا ہے اور ہم اگر series کے point of view سے دیکھیں تو he is the one who got the emperor and we empress together he got them married and there is an internal message which the hierophant is trying to tell you hierophant آپ سے یہ بولنا چاہتا ہے کہ جب آپ اسپیرشل پاتھ پہ جائیں تو بہار سے زیادہ اپنے اوپر یقین کریں گرو سے زیادہ اپنے پاتھ کے اپر اپنے ٹرس کے اوپر یقین کریں hierophant بولتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کی بہتر ہے اگر آپ کو وہ اپنے بہتر دکھنے لگ گیا تو وہ اپنے بہتر بہتر بھی دکھنے لگے اور hierophant ایک بات اور آپ کو بولتا ہے کہ منزل سے زیادہ what is important is the path destination سے زیادہ what is important is the path تو جب آپ اس path پہ ہیں being on the path is complete onto itself the hierophant is saying you don't need to worry about the destination what is important is you enjoy the path the whole message of spirituality is that you enjoy the path you be on the path when the destination will come it will come اور hierophant آپ سے بھی بولتا ہے شاید destination ہے ہی نہیں the whole journey is the destination itself تو اس کے اندر آپ future کے بارے میں تو بالکل سوچے ہی مت جب آپ spiritual journey کی بات کر رہے ہیں the whole thing is the path itself and nothing else that's what the message of hierophant is اور ساتھ میں hierophant آپ یہ بھی بولتا ہے کہ جو ستھے کی تلاش جو آپ کر رہے وہ ستھے آپ تو اس ستھے کو اس ٹرط کو جو بکس میں بات ڈھونڈیے don't look for the truth in the books or from the people or from the religious teachers or from the gurus what is important is that you need to discover the truth within you and once you discover the truth within you the hierophant is here to bless you he is the one who initiating you into spiritual journey so when hierophant card comes in reading he shows that you have a blessing there is a blessing which is coming from the universe it is taking care of you and it is telling you to go on the path not to stop there is a God which is within you you have to trust and keep on walking so this was my reading for you for the card of the hierophant I hope you enjoyed it and I will see you in my next one till then enjoy yourself have a great night namaste